کانگریس آج دلی کے راملیلہ میدان میں مہنگائی پر حلہ بولڈ ریلی کر رہی ہے ریلی میں دیش پھر سے کانگریس کارکرتہ جھٹ رہے ہیں اس ریلی کے لیے کانگریس نے خاص تیاریاں کی ہیں حلہ بولڈ ریلی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے بھی خاص انتظام کیے ہیں مہنگائی پر حلہ بولڈ ریلی میں مودی سرکار کی مہنگائی بھرشتہ چار اور جن ویرودی نیتیوں کا ویرود کیا جا رہا ہے اس سے پہلے پانچ اگست کو بھی کانگریس نے مہنگائی کے خلاف دیش پھر میں حلہ بول کیا تھا جس نے مودی سرکار کی نیند اڑا دی تھی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دلی کے راملیلہ میدان میں آج کانگریس کا مہنگائی کے خلاف زوردار حلہ بول ہے جس کو لے کر دیش پھر سے کانگریس کارکرتہ ریلی میں حصہ لینے پہنچ چکے ہیں وہیں پشمنگال سے آئے کانگریس کارکرتہوں نے الگ طرح سے مہنگائی کے خلاف ویرود کیا ہے کارکرتہوں نے سبزیوں کی مالا پہن کر مودی سرکار کے خلاف ناری لگائے لوگ سبھا میں کانگریس نیتہ ادھیر رنجن چودھری مہنگائی کے خلاف بنگال بھون سے دلی کے راملیلہ میدان تک مارچ نکال کر پہنچے اس دوران ان کے ساتھ کانگریس کے کئی نیتہ موجود رہے کانگریس مہسچیو اور پورکیندری منتری جیرام رمیش نے کہا کہ مودی میڈ مہنگائی آفت لے کر آئی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ مہماری کے بعد لوگوں کو راحت پلنے چاہیے تھی لیکن مودی میڈ مہنگائی آفت لے کر آئی ہے اس لیے آج کانگریس پارٹی دلی کے راملیلہ میدان میں مہنگائی پر ہلا بول مہا ریلی کرنے جا رہی ہے ساتھ آئیں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں ہلا بول ریلی کے ذریعے کانگریس دیش میں مہنگائی کے مدی کو زور شور سے اٹھا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ رازہانی دلی میں یہ ریلی 28 اگست کو ہونی تھی لیکن کرونا کے بڑھتے ماملوں کی وجہ سے اسے چار ستمبر کو آئی اجت کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا کانگریس نیتاؤں نے اس ہفتے کی شروعات میں دیش بھر کے 22 شہروں میں پریس کانفرنس کی اور چار ستمبر کو راملیلہ میدان میں مہنگائی پر ہلا بول ریلی کے لیے دلی چلو کا احوان کیا تھا ریلی کو کانگریس کے ورش نیتا سمبودیت کریں گے راہل گاندھی نے ایک فیس بک پوسٹ میں کہا آج دیش کے سامنے سب سے بڑی سمسیا بے روزگاری مہنگائی اور بڑتی نفرت ہے آج راہل گاندھی اس ریلی کو سمبودیت کرنے والے ہیں بی جے پی کو گھیرنے کے لیے کانگریس نے راہل کے نترت میں ایک خاص رننیتی تیار کی ہے ہلا بول ریلی کے لیے بڑی سنکھیا میں کانگریس کارکرطار راملیلہ میدان پہنچ چکے ہیں اب سب کی نظرے راہل گاندھی کے بھاشن پر ہیں کہ وہ اپنے بھاشن میں دیش کی چنتہ کے لیے کیا سندیش دیتے ہیں دیبی لائیف کی رپورٹ